قد کفانی علم ربی من سؤالی و اختیاری حدیث میں آتا ہے کہ پہلے جنات اوپر جایا کرتے تھے اور عالم بالا میں جو باتیں ہوا کرتی تھی مستقبل کے بارے میں ان میں سے کچھ باتوں پر متعلے ہو جایا کرتے تھے پھر زمین پر آ کر نجومیوں کو اس میں سو جھوٹ ملا کے خبر دیتے تو نجومی پھر لوگوں کو بتاتے تو ان سو میں سے ایک بات صحیح نکل جایا کرتی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو پھر ان شیعاتین کا آسمان میں جانا بند کر دیا گیا سورہ جن میں اس کی پوری تفصیل ہے اور سورہ احقاف میں کہ جنات کا گزر ہو رہا تھا ایک علاقے سے جہاں آج کل مسجد جن بنی ہوئی ہے مکہ میں مکہ میں ایک مسجد ہے اس کا نام کیا ہے جن میں نے الحمدللہ دیکھی ہے معروف ہے سب دیکھ سکتے ہیں جو ڈرپوک لوگ ہیں وہ تھوڑا سا ڈرتے ہیں تو وہاں سے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے جنات کا گزر ہوا تو وہ ان کو یہ کلام بہت دلچسپ لگا اور انہوں نے اپنی قوم کو جا کے تبلیغ کی یا قومنا انہا سمیعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ ہم نے موسیٰ کے بعد ایک کتاب سنی ہے پہلے تورا سنی تھی جس میں یہی چاشنی تھی اور یہی لذت تھی بلکل اسی طرز کا کلام ہم نے سنا ہے پھر آگے پوری انہوں نے دعوت دی کہ اس میں توحید ہے اس میں رسالت ہے اس میں شرکی نفی ہے پھر اپنی قوم سے کہنے لگے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ پہلے ہم آسمان پہ جاتے تھے کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی لیکن اب خود سوچو اب ہم آسمان پہ جاتے ہیں فوجدناہ ملیت حرسن شدیدن وشہوبا اب ہم آسمان پہ جاتے ہیں تو حرسن حارس کی جمع عربی میں حرس حارس کہتے ہیں باڈی گارڈ تو وہ جنات یہ کہنے لگے کہ ہم جب آسمان پہ اب جاتے ہیں تو حرسن حرس حارس حارس باڈی گارڈ کو کہتے ہیں پہرے داروں سے بھرا ہوا ہے آسمان وشہوبا اور شہاب ساقب شہاب ساقب کہتے ہیں کہ یہ جو ستارے آپ کو ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک دم تیجی سے جا رہے ہوتے ہیں اور ایک دم غائب ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک روشنی نظر آتی ہے روشنی کے گولے آواز سب کو آ رہی ہے صاحب روشنی کے گولے جاتے ہیں ایک دم غائب ہو جاتے ہیں یہ شہاب ساقب ہے ساقب کہتے ہیں چمکنے والا تو ایک ستارے کا ٹکڑا ہوتا ہے جو ٹوٹتا ہے تو کہنے لگے اب ہم جب آسمان پہ جاتے ہیں تو گارڈ بھی بہت ہیں جو ہمیں روک دیتے ہیں اور پھر بھی کوئی اگر پتلی گلی سے نکل گیا تو شہاب ساقب سے اس کی دھنائی ہوتی ہے مارا جاتا ہے اس کے اوپر تو یہ کچھ عجیب واقعہ دنیا میں ہوا ہے یعنی جنات میں نا پہلے سے یہ بات ہوئی کہ کچھ چکر ہے کچھ ہونے والا ہے اللہ کا نظام اب تھوڑا سا تبدیل ہونے والا ہے تو پھر انہوں نے اپنی ریسرچ کے لیے ٹیموں کی تشکیل کی تو یہ ریپورٹ لے کر آئی کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور آسمان سے وحی کا سلسلہ نازل ہو رہا ہے تو اللہ نے اب شیعتین کا آسمانوں کی طرف جانا بند کر دیا ہے تو اس لیے یہ جو شہاب ساقب ٹوٹتے ہیں نا ان میں بہت سو کی تو سائنٹیفک لوجک ہوتی ہے خود بخود ٹوٹ رہے ہوتے ہیں کوئی وجہ نہیں ہوتی اور بہت سو اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ جنات پر قدرت کی طرف سے فائرنگ ہوتی ہے بعض لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں نہیں بھئی یہ تو ایک سائنٹیفک حقیقت ہے سائنٹیفک حقیقت ہونے سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ وہ قرآن کا دعویٰ غلط ہو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی سائنٹیفک لوجک تو باقی کوئی سائنسدان یہ کہے کہ نہیں یہ ستارہ ٹوٹ کے ہم نے تو نہیں دیکھا کسی جن کو لگتا ہوا تو بھئی جن تو لیبارٹری میں آتا ہی نہیں ہے نا جن ایسی چیز سے بنی ہوئی مخلوق ہے جو مادی نہیں ہے سائنس کا جو میدان ہے نا وہ مادیت ہے جبکہ اس مادے کے علاوہ بھی دنیا میں جہان ہیں فرشتوں کا ایک نظام ہے جو ہماری منٹل اپروچ سے اوپر کا ہے تو وہ ہم پہچان نہیں سکتے وہ تو بہرحال قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ ہم نے آسمان کو دنیاوی آسمان کو ستاروں سے مزین بھی کیا اور اس کو جنات کو مارنے کا ذریعہ بھی بنایا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے یاد رکھو قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے سات مضبوط آسمان بنائے ہیں اور اس کا ہر آسمانی کتاب میں تذکرہ ہے اس لیے یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے سات پرتوں میں ڈھکا ہوا ہے اور وہ سات بہت مضبوط آسمان ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ساتھ ہیں بہت سخت ایسے کورڈ ہے یہ کائنات رہا یہ مسئلہ کہ سائنس تو اس بات کو نہیں مانتی سائنس تو کہتی ہے کہ کہکشائے ہیں پھر کہکشاؤں کی کہکشائے ہیں وہ اتنی عربوں نوری سال ہوتا ہے نا کہ ایک سال میں روشنی جتنا سفر کرتی ہے نا اس سفر کو ایک نوری سال کہا جاتا ہے تو ایسے عربوں کروڑوں نوری سال ہیں تو سائنس کہتے ہیں ہمیں تو ابھی تک پہلا آسمان نظر بولو بھائی نہیں آیا کسی چیز کے دریافت نہ ہونے سے یہ تو لازم آتا ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائیں یہ لازم نہیں آتا کہ اس چیز کا سرے سے وجود ہے ہی نہیں تو نہیں پہنچ پائے پہلے آسمان تک اس میں کونسی ایسی پریشانی کی بات تو ترقی ہوتی رہتی ہوتی ہو سکتا ہے انسان پہلے آسمان کو دریافت کر لے اور ہو سکتا ہے پہلے آسمان تک پہنچ ہی نہ پائے اور قیامت خائم ہو جائے یہ جو اتنی کائنات کی بسطوں تک انسان پہنچ گیا اور خوردبینوں سے دیکھ لیا تو ممکن ہے یہ کائنات کے ایک ذرے پر متلع ہوا ہو ممکن ہے ایک ذرے پر اور بہت بسطیں ہوئے اس کائنات میں تو یہ بات کتاب و سننے سے بہرحال ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سات مضبوط آسمان بنائے ہیں اور ہر آسمان کے اوپر پھر اسی فاصلے سے یا اس سے بھی زیادہ فاصلے سے دوسرا آسمان ہے پھر تیسرا آسمان ہے پھر چوتھا پھر پانچوہ پھر چڑھا پھر ساتوہ پھر ساتوہ آسمان کے اوپر اللہ کا کارش اور کرسی ہے پھر وہاں اللہ اپنی ذات اور شان کے مطابق ہے جس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں کیسے ہے کیا ہے اس کی باریکیوں میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے فرمایا اللہ کہ جو کرسی ہے اس نے ساتو آسمان کو گھیرا ہوا ہے تو وہ جگہ کہاں ہیں ہم تو کونے کے مینڈک کی مثال بھی انسان پر فٹنی آتی کوئی اوقات ہی نہیں ہے ہماری تو جو کائنات ابھی دریافت ہو چکی ہے اس کے لحاظ سے بھی انسان کی اور اس پوری زمین کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے ریت بہت بڑا ریگستان میں ایک ریت کے ذرے کی بھی کوئی ویلیو ہوتی ہے مگر اس کائنات کی وسطوں میں اس زمین کی حجم کے اعتبار سے کوئی ویلیو نہیں ہے کچھ بھی نہیں ایک ذرہ ہے اور اس ذرے پر انسان چیوٹیوں کی طرح گھوم رہا اور کیسا فنٹر بنا پھرتا ہے میں اس علاقے کا دادہ ہوں تجھے پتہ نہیں ہے میں کون ہوں میں صدر مملکت ہوں میں وزیر اعظم ہوں تو کیا ہے تیری اوقات کیا ہے صدر مملکت وزیر اعظم ہوں میں گورنر ہوں میں اس علاقے کے کچھ بھی نہیں کون کا مینڈک جیسے بھدت پھرے بولے میں اس علاقے کا کیا ہوں دادہ ہوں تو سمندر کے مینڈک بولیں گے تیرے پاس علاقہ کتنا ہے اتنا سا یہاں سے وہاں تک تیرے پاس ایری ہے تو سمندر کا مینڈک کیا کہے گا کون کے مینڈک کو اب تو نے دیکھا کیا ہے تو اس پہ فخر کر رہا ہے کبھی آدھ رہا سمندر میں تجھے پتا چلے گا کہ کروڑوں کون اس جیسے اس میں سما جائیں سمندر پہ حکومت کر تو پتا چلے گا تو بالکل انسان کی مثال ایسی ہے وہ کانسلر بن جاتا کسی علاقے کا یہاں سے لے کہ میرا ایری کچھ بھی نہیں ہے